ہلو دوستو میں دیاند اور آپ دیکھ رہے ہیں راستان الیکٹرکل تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سرپیس چیلنگ لائٹ جو آتی ہے وہ اس کو کس پرکار سے انسٹول کرنا ہے اسٹولیشن کا پورا ویڈیو ہم اس میں دکھائیں گے بلکل آسان طریقہ بتائیں گے اس کو لگانے کا کیونکہ اس کو لگانے سمجھے سبی جو الیکٹریشن ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ گلتی ضرور کرتے ہیں جس کے قارن سے اس لائٹ کو واپس سے نکال کر دوبارہ لگانا پڑتا ہے جس میں ٹائم آپ کا ویشت ہوتا ہے تو چلیے اس کو لگانے کا صحیح طریقہ ہم بتاتے ہیں اور یہ کیسنگ کے پیوائرنگ کا پارٹ نمبر آٹھ ہے باقی کے پارٹ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک آپ کو ڈسکریپسن میں ملے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس لائٹ کو انبوکس کرتے ہیں اور اس میں کس پرکار کی لائٹ نکلتی ہے اور کیا اس کو لگانے کا اسٹولیشن کا کیا طریقہ رہے گا تو بنے رہے ویڈیو میں لاشت تک ویڈیو کو بلکل اس سکیپ کر دوگے تو اس کو لگانے کا جو اصلی طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو چلیے اس کو انبوکس کرتے ہیں اور ہم آپ کو اچھے سے دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا ملتا ہے تو دیکھئے یہ اس پرکار کی جو راؤنڈ شیف کے اندر لائٹ ملی ہے یہ اس پرکار کی چوکور لائٹ بھی آتی ہے جس کو لگانا تھوڑا سا کٹھین ہوتا ہے کیونکہ اس کو صدح دیکھنا تھوڑا سا لیول میں لگانا صحیح نہیں رہتا ہے تو دکت کرتا ہے آپ نئے ہو تو اس راؤ پرکار کا آیا ہے اس کے ساتھ میں تو ہر بار لائٹیں الگ لگاتی ہیں تو دیکھیں اس پرکار کا ایک پتی نوما اسٹینڈ آتا ہے جو کی سرپیس لائٹیں ہوتے ہیں اس میں جیادہ تر اسی پرکار کا اسٹینڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی اسی کارنچہ ہم اس کا ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو کس پرکار سے انسٹرل لیشن کرتے ہیں آپ نے بھی کبھی نہ کبھی اس پرکار کی لائٹ لگائی ہوگی تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کیونکہ اور جن جن کو یہ طریقہ نہیں پتا ہے لگانے جاتے ہیں اس کو آپ کو کٹ لینا ہے اور اس پرکار سے بلکل لیول کے اندر کرنا ہے تاکہ لائٹ آپ کی اوپر ادھر ادھر نہ دکھئے کیونکہ یہ جو چھجا ہے اس کے نیچے سیلنگ نہیں ہوا ہے ڈائریکٹ پٹیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی تو اس پرکار کے سیچویشن میں لائٹ لگانا تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے تو یدی آپ اس پرکار سے لگاتے ہو تو آپ گلتی کرتے ہو کیونکہ اس پرکار سے لگانے بعد میں ایک سکرو آپ ڈک پاؤگے لیکن دوسرے سکرو ڈ پھائیور لگ جائے گا تو آپ نہیں کس پاؤگے واپس کھولنا پڑے گا تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو سیچویشن ہے اس پرکار سے رکھیں دیکھئے اس کا جو اسٹینڈ ہے اس کو سائیڈ اس پرکار سے رکھیں کہ دونوں سائیڈ سے آپ اسکرو کس پائیں تو اس پرکار سے مارکنگ ہم نے کر لیا ہے دو اسکرو کسنے کے لیے اور مارکنگ کرنے کے بعد میں آپ کو ہمر ڈریل مسین لینا ہے اور اس میں چھے سے ساڑھے چھے ایم ایم کے بیٹ سے آپ کو دو ہول نکال لینے ہے جہاں پر آپ نے مارکنگ کی ہے اور ہول اتنا ہی نکالنا ہے کہ جس میں گٹی آپ کی پوری فکس آ جائے یہ یادی اس چھجے کا سائد جو ہائٹ ہے یعنی کی جو موٹائی ہے وہ کم ہے تو آپ کو ہول بھی کم نکالنا پڑے گا یادی اوپر نکل جائے گا تو لائٹ کے اندر پانی چلا جائے گا جس کے قرن لائٹیں خراب ہو جاتی ہیں اور کافی جگہ لائٹوں کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو اس پرکار کی پیوی سی گٹی لینا ہے اور اس کے اندر آپ کو اچھے سے لگا دینا ہے اور گٹ سکراب ٹھوک دیتا ہے جتنا گٹی اندر چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے کچھ گٹی باہر بھی رہ جاتا ہے تو اس کو آپ اوپر سے کٹ کر سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات ہے نہیں ہے کیونکہ آپ کا اسکرو اسی سائز کا لینا ہے جتنا پورا پورا اس ہول کے اندر آ جائے تو اس پرکار سے بلیک سکرو لینا ہے اور دو اس سٹینڈ کے اندر دو خانچے بنے ہیں بولٹ لگانے کے لیے اس کے اندر آپ کو یہ بلیک سکرو اچھے سے کس دینا ہے ٹائٹ زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا ہے تاکہ ل سٹینڈ موڑے نہیں اور لائٹ اچھے سے اس میں اس کے اندر اسٹول ہو سکے تو اس پرکار سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس بلیک سکرو کو اچھے سے کس دینا ہے اور اچھے سے کسنے کے بعد میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر جو سرپیس سیلنگ لائٹ ہے وہ کس پرکار سے لگے گی تو یہ سٹینڈ دیکھیں بیتکل ٹائٹ ہو کر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر وائرنگ ڈال کر ہم نے آل ریڈی کمپلیٹ کر چکی ہے یہ وائرنگ کس پرکار سے ڈالی تھی یہ کیسنگ تک کیس کرنی ہے اس کے پی فائرنگ پارٹ نمبر تین نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھیں اس میں اسے شٹائر کیس کی وائرنگ کر کے ہم دکھایا ہے جو اسی کے اندر اس کے سوچ لگے اور اس Savage کی وائرینگ کر کے بھی دیکھایا ہے تو اس پرکار سے دیکھائے اس وائروں کو کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد میں یہ جو ہmand وائر اور کٹ نوٹرل وائر یہاں سے گیا ہوا ہے یہ آگے کی لایٹ کے اندر بھی لوپ ہو کر آیا ہے تو اس کے اندر اسکو آپ کو پورا آخر کٹ نہیں کرنا ہے سیرف اس کو اس کو اوپر کا پیوش شی کرنا ہے دونوں میں ایک ایک وائر کو کوئی بھی وائر کو آپ کسی بھی وائر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں ویسے کوئی دکھتوالی بات نہیں ہے کیونکہ ایسی جو کرنٹ ہوتا ہے وہ دونوں سائیڈ سے کام کرتا ہے تو اس پرکار سے آپ کو دونوں کے اندر اچھے سے ٹیپ لگا لینی ہے اور ٹیپ لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کس پرکار سے سٹول کر سکتے ہیں یادی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیوکیسن کو اون کر لیں تاکہ آگے آنے والے اس کی جو ایک پارٹ اور بھی آئے گا اس کا نوٹیوکیسن آپ کو مل جائے سب سے پہلے تو اس پرکار سے دیکھئے ٹیپ لگا کر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پرکار کی لائٹ کو کس پرکار سے لگانا ہے اور یادی پہلے ہم اس سٹینڈ کو اس سائیڈ لگا رہے تھے تو اس میں دکت آتی تھی لیکن اب اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی لگانے میں بلکل آسانی سے یہ انسٹول ہو کر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ کو کیا کرنا ہے جو ایکسٹرا وائر ہے اس کو اس کنڈیوٹ کے اندر ڈال دینا ہے یادی کہیں پر کنڈیوٹ ڈالنا بھول گئے ہیں پہلے سے نہیں ڈالیے تو کس پرکار سے اس لائٹ کو انسٹول کیا جاتا ہے آپ کو نہیں آتا ہے تو کومنٹ کر کے بتائیں اس پر بھی ہم نئی ویڈیو لے کر آئیں گے اس میں بلکل آسان طریقہ بتایا جائے گا جس میں وائر تو اوپن رہے گا لیکن دکھنے میں کافی اچھا دکھے گا تو اس پرکار سے دیکھیں اب اس ڈرائیور کو ڈالتے سمیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ اوپر اسٹینڈ کے بلکل سید کے اندر نہیں آنا چاہیے تھوڑا سائیڈ میں رہنا چاہیے یہ بچو بیچ آ جائے گا تو اس میں لگانے میں دکت آئے گی جہاں پر اسٹینڈ کا خانچہ بنا ہوا ہے اس کے سید میں آ جائے گا کوئی بھی وائر آ جائے گا وہاں پر تو یہ صحیح سے انسٹول نہیں ہوگا یادی صحیح سے انسٹول کرنا ہے تو اس ڈرائیور کو ایک سائیڈ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد میں جو اسٹینڈ پہلے لگا تھا جہاں پر خانچے بنے تھے اس کو سید کے اندر ملا کر آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک بولٹ اس میں پہلے لگا دینا ہے اس کے بعد میں دوسری سائیڈ والا بولٹ جو بولٹ ہے یعنی جو اسکرو لگا رہتا ہے اس کے ساتھ میں سٹل پیچ آتا ہے پلس ٹائپ کا وہ آپ کو آسانی سے لگا دینا ہے تو اس کو لگانا بلکل ہی آسان ہوتا ہے اور اس پرکار کی لائٹ کو انسٹول کرنا بلکل ہی آسان ہوتا ہے بینہ کنشلڈ بوکس کے یعنی جو کنشلڈ والی لائٹ آتی ہے وہ کنشلڈ بوکس میں لگ جاتی ہے آسانی سے اس کو لگانا بلکل اچھا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے اس میں آپ کو سکرو ڈال کر ہول نکال کر آپ کو جگاڑ سے لگانا پڑتا ہے یہ سرپیس لائٹ اسی پرکار سے لگائی جاتی ہے تو ویڈیو کیسا لگا آپ کومنٹ کر کے ضرور ہمیں بتا دیں جو باقی کی لائٹ ہے یہاں پر لگنے والی ہے اور اس کو جلا کر بھی ہم دکھاتے ہیں کہ کس پرکار سے نظر آتی ہے تو ویڈیو کو ابھی سکیپ نہ کریے اور کوئی بھی سوال سو جاؤ تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے بعد بیل نوٹیوکیشن دبا کر آل نوٹیوکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی پرکار کے انٹریسنگ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے اور آپ بھی ایک اچھے الیکٹریسین بن سکے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اس کے اگلے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے دھنیواد دوستوں اور کوئی بھی سوال سجا ہوئے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں